کراچی میں سجی ایک اور رنگو بھری شام جس میں فیشن انڈسٹری سے جڑے افراد نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے تفصیل بتا رہی ہیں آئیشہ آفرین فیشن کا نیا ٹیلنٹ اور تقلیقات بنی رہنٹ کی زینت شہر قائد میں شعبہ فیشن ڈیزائننگ کے طلبہ و طالبات کے جانب سے فائنل تھیسس پر مبنی فیشن شو ہوا جس میں ایک دوسرے سے منفرد اور جدہ انسپریشن لیے مائیوں مہندی برات اور ولیمے کے لیے روایتی لہنگوں اور شراروں سے لے کر منفرد عروسی ملبوسات کی وسیع اقسام میں نمائش کی گئی ہمارے سٹوڈنٹس اتنا ہارڈ ورک دیتے ہیں کہ ہم انہیں ایک پلاتفورم دیتے ہیں کہ ون یئر میں انہوں نے جتنا ہارڈ ورک کر کے اپنے گارمنٹس کریئٹ کیے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل اور لوکل نیول پر شوکیس ہو میرا گارمنٹ راجستانی گارمنٹ پہ ہے میں نے بلیک ٹیم پہ کام کیا ہماری ٹیم شنائی ٹیم آئیوں ٹیم گریمی مومنٹ ہے ہم سب کے لیے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ اتنی جلدی اتنے اچھے کام سے اس طرح سے سیکھ لیں گے میں نے جو ہے ٹوپیز ڈیزائن کیا ہے جس کے ساتھ جو ہے میں نے گوٹی بنائی ہے پورے گوٹے کے ساتھ مہمانوں نے دلکش رنگوں اور خوبصورت ملبوسات کو خوبصراحہ اور جیب بھر کے داد دی اپنے کلچر کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہماری اپنی امروئیڈریز ہیں جو ہمارے اپنے جو کورے دبکے کے جو کام ہیں اگر آپ کمپیر کریں تو مارکٹ میں اس وقت جو برینڈز چل رہے ہیں ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں بچے فیشن شو کی دنیا میں قدم رکھنے والے یہ نوامولو ڈیزائنرز نہ صرف فیشن ڈیزائننگ کے شو بھی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں گے بلکہ پاکستان میں نیت نائی ڈیزائن کو متعارف کروانے کا ذریعہ بھی بنیں گے خوبصور دیدہ زیب رنگوں سے سجے اس فیشن شو کے انعقاد کا مقصد فیشن ڈیزائننگ میں نئے ٹیلنڈ کی حوصلہ افضائی کرنا ہے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلیویشن نیوز کراچی